جندریان تھری کی سفلتا کے بعد پوری دنیا عیسرو کی تعریف کر رہی ہے اور عیسرو جلدی اپنا اگلا میسن دو ستمبر کو سوریان آدیت ایلون سورج کے پاس بھیجے گا چار مہینے میں قریب پندرہ لاکھ کلومیٹر کی دوری تیہ کرے گا آج سے دو دن بعد آندھر پردیش کے سری ہری کوٹرہ سے صبح گیارہ بچ کر چار منٹ پر آدیت ایلون لانچ کیا جائے گا تو آئیے جانتے ہیں یہ میسن اتنا مہتوپونڈ کیوں ہے اور اس میسن کا لچھ کیا ہے اور بھی اس میسن سے جڑے مہتوپونڈ سوالوں کے جواب جانیں گے تو ویڈیو کے انتے تک بنے رہیے گا اور چینل کو لائک سبسکرائب جرور کر لیجئے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں آئیے جانتے ہیں آدیت ایلون میسن کا لچھ کیا ہے ساتھیوں آدیت ایلون میسن کا لچھ ہے ایلون کچھا کے سبھی اور سے سورج کا ادھیان کرنا ہے اس طرح سے ملی جانکاری کے مطابق آدیت ایلون سات پیلوڈ لے جائے گا جو پھوٹو سپیئر، سورج کی دریسیمان ستہ، پرو مو سپیئر، دریسیمان ستہ کے ٹھیک اوپر اور سورج کی سب سے باہری پرت کا الگ الگ اولوکن کرے گا آپ کا اگلا سوال ہے آدیت ایلون میسن لانچ دیٹ کیا ہے ساتھیوں بھارتی انتریچ چیو منسندھان سنگٹھن دو ستمبر دوہزار تیز کو آدیت ایلون سون میسن لانچ کرے گا آدیت ایلون پرچھے پڑ یان پی ایس ایل بی ایک سیل ہے اور یہاں انتریچ چیان کو انتریچ میں لے جائے گا آپ کا اگلا سوال ہے بھارتی انتریچ چیو منسندھان سنگٹھن دوارہ سورج ادھیان حیتیو پرستاویت میسن کا نام کیا ہے ساتھیوں آدیت ایلون میسن سورج کا ادھیان کرنے والا بھارت کا پہلا سمرپیت یان ہے میسن کا آدیت ایلون سورج کے کور کے نام پر رکھا گیا ہے آپ کا اگلا سوال ہے آدیت ایلون میں ایلون کا ارث کیا ہے ساتھیوں آدیت ایلون کا ادیش سن ارث لائیگرینین 0.1 ایلون کی کچھا سے سورج کا ادھیان کرنا ہے یہاں میسن سورج کا نزدیک سے نریچھڑ کرے گا اور اس کے واتاورن تصاص چمب کی چھیتر کے بارے میں ادھیان کرے گا آپ کا اگلا سوال ہے آدیت ایلون میسن میں کون سی کمپنیاں سامل ہیں ساتھیوں چندریان کے لیے آوشک مہاتپونڈ اکرن بنانے والی لارسن اینڈ ٹوبرو ایل اینڈ ٹی بھارتی یانتریچ انسندان سنگٹن اسرو کے ساتھ اپنے میسن آدیت ایلون اور گگنیان پر بھی کام کر رہی ہے آپ کا اگلا سوال ہے اسرو کے آدیت ایلون میسن کی پردھان بھاگیانک کون نامیت ہوئے ہیں ساتھیوں ڈاکٹر کے سنکر سوبرمڈیم اسرو کو آدیت ایلون میسن کے پردھان بھاگیانک کے روپ میں پدنامیت کیا گیا ہے آپ کا اگلا سوال ہے آدیت اینام کا مطلب کیا ہوتا ہے ساتھیوں آدیت اینام کا مطلب بھاگوان سوریہ یا سوریہ ہوتا ہے آپ کا اگلا سوال ہے سوریہ کی کس نے کی تھی ساتھیوں ناسا کا پارکر سولر پروب کسی بھی انے انتریچ چیان کی تلنا میں ہمارے تارے کا کریش سے ادھیان کر رہا ہے چودہ ستمبر دوہزار اکیس کو ناسا نے گھونسڑک کی کی پارکر سوریہ کے اوپری وائی منڈل کورونا سے ہو کر گجرا ہے اور وہاں کڑوں اور چنب کی چھیتروں کا نمونہ لیا ہے یا اتحاس میں پہلی بار ہوا کہ کسی انتریچ چیان نے سوریہ کو چھوا آپ کا اگلا سوال ہے سوریہ کا ادھیان کیوں مہاتپون ہے چلیے سمجھتے ہیں کچھ پائنٹس کے مادھیم سے آپ کا پہلا پوائنٹ ہے پرتوی اور سور منڈل سے پرے پرتیگرہ بکشیت ہوتا ہے دوسرا پوائنٹ ہے سور موسم اور پریہاوران پورے سسٹم کو پربابیت کرتا ہے آپ کا تیسرا پوائنٹ ہے موسم میں بدلاؤ سمبھاؤ ہے اور اگراہوں کی کچھاؤں کو بدل سکتے ہیں اور ان کے جیون کو کم کر کے اور پرتوی پر پاور بلیک آؤٹ ایسی سمبھاؤنائیں بھی بن سکتی ہیں آپ کا چوتھا پوائنٹ ہے انتریچ کے موسم کو سمجھنے کے لیے اور سور گھٹناوں کا آدھیان کرنے کے لیے سور کا آدھیان کرنا مہاتپون ہے آپ کا پانچوان پوائنٹ ہے توفانوں کے بارے میں جاننے اور ان پر نظر رکھنے اور ان کے پرباب کی بھوشواری کرنے کے لیے نیرنترس اور اولوکن کرنا جروری ہے آپ کا چھٹوان پوائنٹ ہے سور سے نکلنے والا اور پرتوی کے اور جانے والا پرتیگ توفان الون سے ہو کر گزرتا ہے آپ کا ساتھوں پوائنٹ ہے سور پرتوی پرنالی کے الون کے چاروں اور ہی لوک اچھا میں رکھے گئے اپگرہ سے سور کو بینہ کسی گرہن کے لگتار دیکھا جا سکتا ہے آپ کا آٹھوں پوائنٹ ہے ان کا اپیوگ پرائہ انتریچ چیان دورہ اپنی استطی براقرار رکھنے کے لیے آوازشہ کی اندھن کی خپت کو کم کرنے ہیتو سور کا آدھیان کرنا مہاتپون ہے آپ کا اگلا سوال ہے لینگریجین یا لینگریج پوائنٹ کس کے نام پر رکھا گیا ہے ساتھیوں اس کا اتطر ہے ایتالوی فرانسیسی گھڑی تک یہ جو سیفی لوی لینگریج کے نام پر رکھا گیا ہے آپ کا اگلا سوال ہے کتنی ہیٹ سہ سکے گا آدھی تیلون میسن ساتھیوں یادی بات کریں پارکر سولر پروب کی تو پارکر سولر پروب نے سور اوڑان کے دوران ایک ہزار ڈگری سیلسیس سے ادھیک کتاب مان کا سامنا کیا تھا آپ کا دوسرا پوائنٹ ہے لیکن آدھی تیلون کو اتنی گرمی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ ناسا کے محسن کو سورج سے بہت قریب اسٹھاپیت کیا گیا تھا جبکہ آدھی تیلون کو ناسا کی تلنا میں سورج سے بہت دور اسٹھاپیت کیا جا رہا ہے لیکن ان چنوٹیاں بھی سامنے آئیں گی کیونکہ بھارت کے ہی باگیانکوں نے ان کا اکران تیار کیا ہے تو آئیے کچھ چنوٹیوں کے بارے میں جانتے ہیں آدھی تیلون کے سامنے پہلی چنوٹی ہے محسن کے لیے کئی اکران اور ان کے گھٹک پہلی بار بھارت میں ہی نرمیت کیے گئے ہیں آدھی تیلون کے سامنے دوسری چنوٹی آئے گی دیش کے بھائیگیانک انجینئرنگ اور انترچ سمدائی کے لیے ایک اوسر کے روپ میں ایک چنوٹی پیس کر دی ہے ساتھیوں اگر آپ سب انڈیا سے ہیں تو آدھی تیلون مشن کو کامیاب ہونے کے لیے نیچے کمنٹ میں جہن لکھیں اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے ویڈیو کو سیر کریں لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پر پورا انتیم تک بنے رہنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت آبھار